جیتو باب دیکھیں یہ وہی والا جو سیکشن تھا میں آپ کو دکھائی تھی اسی کو ہم نے موڈیفائی کر کے اس میں سارے وسترہ ڈال دیں اسی طرح سے آگے پیوبک سیمفیسس ہے پیچھے یہ کوکسکس کا ساری سیکرم کا آپ کو پورشن نظر آ رہے ہیں ساری جو ہپ بون تھی آپ کی ٹھیک ہے اور یہ وہی والا سارا ہے بس اس کو ہم نے اس میں وسترہ کو ڈال دیں اب دیکھیں یہاں پر اس پکچر میں درمیان میں جو سراخت میں نے کہا تھا انل کے نال کے لیے یہ انل کے نال ہے جو در سے پ پس کرے گی اس سراخ میں سے اور اس سے اوپر اوپر سارا ریکٹم کا پورشن ہے ریکٹم سے اوپر یہ سگمائٹ کولن ہے ان ایوریتنگ لائک دات یہ سگمائٹ کولن پیچ جا کے آپ کو بتا ہے سارا مزینری بغیرہ بنائے گا اب یہ سارا جو نظر آ رہے ہیں یہ فیمیل کا ہے فیمیل میں ریکٹم اور یہ آگے پڑھا ہوئے آپ کا یورینی بلیڈر ٹھیک ہے جی یورینی بلیڈر یہاں پڑھا ہوئے ہیں ہمارا اور یورینی بلیڈر کے نیچے سے آپ کو بتا ہے یوری جو ہیں وہ لائٹر ال پیلوک وال میں رن کرے ہیں اب یہ کتنے خوبصورت نظر آرہی ہیں یہ دیکھیں یہ یوریٹر ہے یہ جو یہی نظر آرہی ہیں یہ یہ دیکھیں یہ یوریٹر ہے جو آپ کو نظر آرہا ہےہ já جو ہم نے یوریکس جس کو کہا یہ فولڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ درمیان پڑھا ہوا یوٹریس ہے سارا یوٹریس کا اوپر سب سے فندس وغیرہ وہ تو سب پارٹس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ یوٹرین ٹیوبز دونوں رن کرتی ہو جاری ہیں اور یہ پڑھی بھی ہے اووری اب اووری کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ لیٹرل پیلوک وال میں ہوتی ہے لیکن اب آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ نظر آ رہا ہے کہ لیٹرل پیلوک وال میں تو یہ ہے لیکن جو یہ انٹرنل آئلک وین ہے انٹرنل آئلک آرٹری ہے یہ اس سے بھی لیٹرلی لائے کر رہی ہے جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے لیٹرل موس پورشن میں انٹرنل آئلک ویسلز ہوتی ہیں ان کی برانچز ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کی برانچز ہیں یہ جو چھوٹی سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں انٹرنل آئلک آرٹری کی برانچز یہ انٹرنل آئلک وین ہے یہ انٹرینلہ لیکارٹری ہے یہ اووری ان کے پھر اوپر لائے کر رہی ہے مطلب ان سے اندر کی طرف لائے کر رہی ہے بلکل جو مسلز کے ساتھ ان کانٹیکٹر وہ سب سے پہلے یہ ہیں اور دیکھیں یہ یوریٹر پاس کرتا بجاتا وہ نظر آ رہے چھوٹ پتلا سا شیڈو آ رہے اس کا پھر یہ ڈرین کر رہے مطلب کتنا خوبصورتی سے اس پکچر میں سب کچھ نظر آ رہے کہ ہی چیز کس طرح سے ڈرین کر رہی ہے کہاں کہاں پر ڈرین کر رہی ہے سو یہ آپ کے ہوگے جنرل ریلیشنز کے کس طرح سے پیلویس میں جنرلی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور میلز میں اگر ہوگا تو میلز میں یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ اووری وغیرہ بیچ سے ہٹ جائیں گے ہالی ریکٹم اور یورینی بلیڈر وغیرہ آجے گا اور جو ڈیکٹر سے ڈیفرنس ہے ان کا تھوڑا سا ایڈیشنل چیز یہ ہوتی ہے کہ یورینی بلیڈر کے پیچھے جو پسٹریر وال ہوتی ہے اس میں کچھ گلینڈز پڑے ہوتے ہیں مطلب سیمینل وزائکل ہوتے ہیں اور سائٹ سے دونوں جو آپی والز ہیں ان میں ایکسٹرنل آلک ویسلز اور یوریٹر کے آگے سے ٹھیک ہے مطلب پہلے تو سب سے یہ تھی نا اس کے بعد ان کے آگے سے کروس کر کے آتی ہے دیکٹرز ڈیفرنس جس طرح میں ابھی آپ کو الگ سے جو میل ریپرڈکٹیو ورگنز کی ویڈیوز میں بتاؤں گی بھی اور پھر وہ آ کے ڈرین کرتی ہیں پسٹریر وال آف دا یورینی بلیڈر میں سے گزر کے جاتی ہیں اور پھر وہ یوریترہ میں ڈرین کرتی ہیں سو یہ اس کا ایک ایک ایکسٹر ریلیشن ہوتا ہے میل کا سو یہ آپ کے جنرل ریلیشن ہوگی ہے پیلویس کے اب میں پیرینیم کیا آپ کو بتاتی ہوں اوکے تو پیرینیم کا کیا چکر ہے کہ وہ کہاں پھر ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ کو اس طرح نہ دیکھیں ایمیج کو کہ ایک پرسن with thighs abducted and lower portion is due سپوز یہ this is the lower area these are the thighs and the legs these are abducted and this is the lower area which is seen اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو bulges آپ کو openings نظر آتی ہیں first of all this is the اگر کی طرف اپننگ ہوتے ہیں یوریترہ کی فیمیلز میں یہاں بجائنہ کی ہوتے ہیں اس طرف اپننگ انل کنال کی اس طرح سے کچھ آپ کو نظر آتے ہیں یہ والا جو سارے ایریا جو آپ کو ادھر سے نظر آتا ہے this is the perennial area کیونکہ اس سے بہت اوپر ہوتا ہے جو pelvic floor ہوتا ہے جو آپ کا pelvis کو perennial سے separate کرتا ہے اب اگر میں آپ کو یہ picture دکھاؤں آپ اس picture کو appreciate کریں آپ یہ دیکھیں اب سب سے باہر کی جو skin کی لائننگ ہے yellow fatty layer show کری یہ وہی picture ہے کہ یہ thighs abducted ہے ایک person کی یہ ایک right تھا یہ red left تھا اور درمیان والا سارے ایریا نیچے سے show کیا ہے یہ اب جو skin کی layer انہیں remove کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو muscle نظر آ رہے this is the gluteus maximus یہ تو سب سے بہار ہوں گے دونوں چیزیں skin and gluteus maximus اس کے بعد آپ کو مطلب یہ picture بھی show کریے کہ یہ جو muscles ہیں یہ سارا اس وقت یہ muscle these are the elevator and i muscles جو آپ کے pelvic floor بنا رہے ہیں pelvis کا floor ان muscles اور اس gluteus maximus کے درمیان میں یہاں پر دیکھیں کتنا ایسا نظر آ رہے کہ باقاعدہ ایک space ہے ایک پوری اتنی سی جگہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سی جگہ ہوگی انہائی muscles اور یہ pelvic floor ہے اور یہ gluteus maximus ان دونوں کے درمیان میں almost اب سمجھ دیں اتنی سی extra space ہے اور اس extra space کو ہم کہتے this is the perenium ٹھیک ہے یہ extra space اگر میں آپ کو draw کر کے دکھاتی ہوں اوکے اب آپ یہ دیکھیں کہ suppose یہ ہمارے پاس جو ہے وہ pubic symphysis ہے ٹھیک ہے جی اور اسے پیچھے وہ ساری hip bone ہے وہ جیسے بھی ہوتی ہے اسے کر کے جڑی بھی ہوتی ہے میں بہت ہی کوئی ویسی میں آپ کو جنرلس ایڈیا اور یہاں پر آپ کا سارا pelvic floor بناوے ٹھیک ہے کیونکہ pubic symphysis کی ساتھ اور یہ سارا اندر کی طرف pelvic floor بناوے تھے اس کے اوپر اوپر سارے آپ کے pelvic فسرہ پڑے ہوئے ہیں اس سے نیچے اتنا سا portion extend کرتا ہے آپ کی تھائے اس کا ٹھیک ہے ایسے کر کے کچھ ہوتا ہے یہ تو میں نے کافی بھدہ سا بنا دیئے بٹ یہ کہ ایسے کر کے جو extended اور اس پرینیم میں کیا ہوگا آپ کی جو اوپننگز تھی جو اوپر سے آ رہی ہی ٹیوب جوریترا وجائنا انیل کنال وہ ادھر سے گزر کے آئیں گی اور وہ نیچے آکے اوپن ہوں گی اور اس میں بھی بہت سارے مسلز ہوتے ہیں بلکہ اس پرینیم کو مزید دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو پارٹس میں اس کو مزید کیسے ڈیوائٹ کیا گیا ہے درمیان میں ایک اور میمبرین ہے اس جگہ اس کو ہم کہتے ہیں پرینیل میمبرین ٹھیک ہے جی وہ پرینیل میمبرین کی بھی اٹیشمنٹ سے ہمیں آپ کو بتاؤں گی لگ سے پرینیم میں اس کی جنرل علیشن میں اگر بات کی جائے تو صرف یہ ہے کہ لور موس پورشن جہاں پر اوپننگز آ کے کھل رہی ہیں ان کے اور پرینیل میمبرین کے درمیان میں جو چھوٹی سی سپیس بنتی ہے اس کو کہتے ہیں سپرفیشل پرینیل سپیس ٹھیک ہے جیسے نیچے سے اوپر آ اب ہم نیچے سے اگر پتھائیز ابڈکٹڈ ایک پرسن کی نیچے سے دیکھیں ادھر سے ہاں آہستہ آہستہ اوپر ایبڈومن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل پرینیل سپیس اور پھر اس پرینیل میمبرین میں گئے اور جو آپ کا پیلوک فلور بنتا ہے یا پیلوک ڈائفرام جس کو کہتے ہیں یعنی سٹارٹ ہوئے ہیں اب اگر میں نیچے سے اس جگہ سے سٹارٹ کروں یعنی بٹک ریجن سے اور میں ہیستہ ہیستہ ایبڈومن کے طرف جاؤں تو افکورس ہی بات ہے کہ جو چیز پہلے آئے گی وہ سپرفیشل ہوگی اور جو بات میں آئے گی وہ ڈیپ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بالکل نیچے والا فلور آیا تھا یہ سب سے سپرفیشل ہے اس کے بعد جو میرے پرپل سے درو کیے پرینیل میمبرین یہ آئی ہے اس کے بعد اس سے تھوڑی سی ڈیپ ہے اس کے بعد یہ میرا پلوک فلور یا پلوک ڈیافرم ہے جو لیوٹر ہے اسے مسلز وغرہ سے بناتا ہے یہ زیادہ ڈیپ ہے اور اس کے بعد میرا پلوک وسرا آتے ہیں اس کے بعد ابڈومن آتا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ دیپ پرینیل سپیس باؤنڈر سپرفیشلی بائی پرینیل میمبرین تو میں نے آپ کو لائننگ میں پرینیل میمبرین آتی ہے اس کی ڈیپ لائننگ میں یہ پلوک ڈیافرم یعنی لیوٹر ہے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے سے اوپر میں سپرفیشل چیز ہوگی جو نیچے کی طرف ہوگی اور اوپر کی طرف ہوگی وہ ڈیپ ہوگی اسی طرح دوسری طرح بکس میں یہ لکھا ہوگی کہ دیپ پرینیل میمبرین اس باؤنڈر انفیریرلی بائی دا دیپ پرینیل سپیس باؤنڈر انفیریرلی بائی دا پرینیل میمبرین انہوں نے یہ اس حساب سے لکھا ہوگا کہ اگر ہم اوپر سے نیچے آئیں اوپر سے نیچے آرہے ہوں گے تو پہلے جو ہے وہ آکے یا آپ کا والا ریجن آجے گا جو پلوک ڈیافرم میں لیوٹر ہے نیوالا پھر پرینیل میمبرین آئے گی ان کے دروانے دیپ پرینیل سپیس ہوگی